اسلام علیکم دوستو میں عبدالرمان آپ دیکھ رہے ہیں تھالن بی فارم یوٹیوب چلل دوستو آج ہم بات کریں کہ چاک بروڈ کا مسئلہ چاک بروڈ کیا ہے چاک بروڈ نام صحیح واضح ہے یعنی کہ آپ نے اکثر پیٹی کو سامنے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے چاک پڑے ہوئے نظر آتے ہیں چاک کو تو آپ جانتے ہیں پیٹی کے سامنے چھوٹے چھوٹے چاک پڑے ہوئے نظر آتے ہیں چاک بروڈ بھی ایک فنگل بیماری ہے اسکوفیرا اپس نام کی فنگل ہے جس کی وجہ سے بیماری بڑھتی ہے اور پھیلتی ہے کلونی میں یہ بیماری بھی سٹون بروڈ کی طرح ہی نمی والے دنوں میں بڑھتی ہے لیکن سٹون بروڈ میں جلائیاں اور گست میں جو نمی ہوتی ہے اور تپریچر ہوتا ہے لیکن اس کی جو فنگل ہے یہ فنگل کے لیے جو صحیح وقت ہے گروہ کرنے کا وہ ہے سرما کے فوراں بعد اس وقت نمی اور تپریچر اس طرح ہوتا ہے کہ اسکوفیرا اپس فنگل بڑھتی ہے اس وقت پیدا ہوتی ہے جب یہ فنگل پیدا ہوتی ہے تو بھی اس کو صاف کرتی ہیں جو بیجی سے متاثر ہوتی ہیں وہ بھی جب لارو کو فیٹ کرتی ہیں تو یہ فنگل لارو کے پیٹ کے اندر گروہ کرتی ہے بڑھتی ہے اس سے لارو مر جاتا ہے پہلے پہلے روحی کی طرح نرمہ اور نچیلہ ہوتا ہے اس کے بعد ایسا طرح سخت ہو جاتا ہے اس کے اوپر سفید تائق بن جاتی ہے فنگل کی تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ چاک جب اس کو بہر نکالیں تو چھوٹا سا چاک آپ کو مسئلس ہوگا تو ایسے پروڑ کو ہم چاک پروڑ کہتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سرما کے آخر میں سرما کے انڈ میں یہ بیماری پیدا ہوتی ہے دوستو سردیوں میں پیٹیوں کے اندر نمی پیدا ہوتی جاتی ہے اس وجہ سے کافی سارا اندر سلپری سی ماحول ہو جاتا ہے کافی سارا عجیب سا چپ چپا ماحول ہو جاتا ہے اس وجہ سے جو ہی موسم تھوڑا سا گرم ہونے لگتا ہے تو فنگل کو ماحول ملتا ہے اور فنگل سے گروہ کرنا اس میں بڑھنا شروع ہو جاتی ہے پیدا ہو جاتی ہے تو وہ فنگل سے پھر بیز کو متاثر کرتی ہے بیز لاروات کو متاثر کرتی ہیں پھر کچھ بیز جاتی ہے پانی پینے کے لئے آپ کا پانی کھڑا ہے ایک جگہ بھی آپ نے ڈالا ہوا ہے وہ پانی بھی خراب ہوتا ہے پھر مکھیاں جب پانی پی کے جاتی ہیں دوسری کرونی میں تو دوسری کرونی میں بھی لارک متاثر ہوتی ہیں لیکن یہ بیماری بہت سلو پھیلتی ہے کیونکہ اندروں میں مکھیاں اکثر پانی نہیں پیتی ہیں ایک جگہ سے جہاں پر آپ نے پانی رکھا ہوتا ہے مکھی پانی بہت کم لیتی ہے اس وجہ سے یہ بیماری نہیں زیادہ پھیلتی ہے اگر اندروں میں مکھیاں پانی زیادہ بھی ہیں تو بیماری بہت تیزی سے پھیل سکتی ہے جیسا ہے کہ سٹون بلوڈ بھی تیزی سے پھیل سکتی ہے پانی کے وجہ سے لیکن چارک روڈ جو ہے اس وقت اس لئے نہیں پھیلتی ہے اگر آپ نے پانی رکھا ہے تو اس طرح آپ نے نہیں رکھنا سائنٹس تو یہ کہتے ہیں کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے بس فریم بدل دیں بروڑ بدل دیں یا پھر کلونی بدل دیں لیکن میں آپ کو علاج باتا ہوں اس کا صدبہ بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ سال سے پہلے آپ نے جو ڈکن ہے بلکل سٹون بلوڈ کی طرح ہی جو ڈکن ہے وہ جسٹی چادر اس کے پر لگی ہو یعنی جب آپ پیٹیو پر ڈکن رکھیں جب بھی بارش آئے موسم جس طرح بھی ہو نمی کا موسم ہو کم ڈکن کے ذریعے سے اندر پانی بلکل نہیں جانے چاہیے گلونی کے اندر اور انر کور آپ کے خوش کے رہنے چاہیے کیونکہ سردیوں میں جو ہے وہ انر کور جو ہے وہ اکثر گیلے ہو جاتے ہیں اور پرانی انر کور آپ ہمیشہ بدل دیا کریں جو پراپولی سے بڑے ہوئے ہیں نئے انر کور استعمال کریں خواہ وہ کپڑے کی شکل میں ہیں یا بوریوں کے شکل میں ہیں جس طرح بھی ہیں اور انر کور آپ دبل رکھیں سوکھے ہوئے آپ اوپر لگا دیں اور جو گیلے ہوئے ہیں وہ آپ ارزانہ کے بیسپار یا دوسرے تیسی دن ان کو نکال کر دھوپر خوشک کرنے کے لئے راک دیں یوں آپ ہر دوہ خوشک انر کور استعمال کریں خوشک انر کور جو ہے یہ بھی پیٹیوں میں در جو نمی ہیں اس کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اور کلونیوں کو جو پیٹیاں ہیں ان کی بیک سائٹ ہونچی رکھیں تاکہ جو بھی نمی پیدا ہو گے گیٹ گرستے خارج ہو جائے کیونکہ آپ کو نمی بہت پیدا ہوتی ہے اور آپ نے پیٹیوں کو صاف رکھنا ہے وہ اس طرح ہے کہ اگر پیٹیوں میں بہت سری نمی پیدا ہو گئی ہے تو آپ پیٹیوں کو خوشک پیٹی سے بدلیں اور ان پیٹیوں کو دھو کر صاف کریں اور ان کو آگ پر یا دھو پر خوشک کر لیں اور پھر ان کے ساتھ ان کو بدل دیں جو اس طرح سے پیٹیاں بھی بدل بدل کر آپ جو ہے اس فنگس کو پیدا ہونے سے روک سکتے ہیں اور اس طرح اگر بیماری بہت زیادہ ہملاور ہو گئی ہے تو آپ ایسی ٹک ایسر کا استعمال کر سکتے ہیں ایسی ٹک ایسر اس کا بہترین لیا جائے وہ اس طرح ہے کہ 50% اس کو بنا رہی ہیں اس میں 50% پانی اور 50% جو ہے نا یہ ایسی ٹک ایسر ڈال کر اس میں گتہ ڈپ کریں ایک وان بائی وان انچ کا گتہ لے لیں ڈپ کر کے اس کو باٹم میں رکھ لیں یا پھر آپ کی قلونی اگر ایک زور ہے تو ایک کونے میں رکھنی جس طرح بیز نہیں ہوتی اس سے بھی فنگس کام ہو جاتی ہے لیکن ایس سے بھی بہترین یہ ہی ہے کہ آپ فنگس پیدا نہ ہونے دیں منت کریں کلونیوں کو صاف رکھیں اضافی فریم اس کے در بلکل مجود نہ ہوں کلونیا سٹران رکھیں اتنی بیز ہوں اتنی فریموں جن کو بیز اچھی طرح سے کور کر سکیں کلونیا سٹران ہونا بہت ضروری ہے کلونیا سٹران رکھنے سے آپ بہت بیماریاں کنٹرول کر سکتے ہیں اگر پھر بھی فنگس ختم نہیں ہوتی یہ چارکروڑا مسئلہ ختم نہیں ہوتا تو بس فریم نکالیں نئے فریم ڈال دیں جیسے سائنٹس کہتے ہیں یا پھر پورا باکسی بدل دیں ہاں اگر آپ اندر سے پینٹ کرتے ہیں تو فنگس پیدا ہونے کے چانسل در میرے خیال سے سکسٹی پرسنٹ کام ہو سکتے ہیں کیونکہ میں اندر سے باکسی پینٹ کرتا ہوں میری پیٹیوں میں کبھی بھی چارکروڑا مسئلہ نہیں ہوا چارکروڑ کا مسئلہ ہوا تو مجھے لگا ہے چارکروڑ کا مسئلہ حالاکہ چارکروڑ نہیں تھا وہ سائکروڑ تھا تو چارکروڑ کا مسئلہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اگر آپ پیٹیوں اندر سے پینٹ کریں زہریں اندر نمی نہیں جائے گی پیٹیاں نمی ابزارب نہیں کریں گی اور اندر فاکس پیدا ہی نہیں ہو تھوڑی ضوب نکلتی ہے اگر پیٹی اندر سے پیٹی فوراں خشک ہو جاتی ہے تو مکھیوں کو صفائی کرنی کی ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ سمیتے ہیں کہ اندر بہت ساری نمی پیدا ہوگی ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا دھوکے دھوپے رکھیں جلدی خشک ہو جائے گی اگر آپ نے پینٹ نہیں کیا تو آپ کی پیٹی نمی جذب کرتے کرتے کتنی جذب کر لیتی ہے کتنی بھی دھوپوں جلدی خشک ہوتی نہیں ہے گرمیوں کے جاگے جاگے کہیں خشک ہوتی ہے وہ نمی اتنی زیادہ نمی جناب پیٹیو میں ہوتی ہے تو اسے فنگز ہی پیدا ہونی ہے تو مجھے بھی رہے کہ دوستو آپ کو اس مباری کے بارے پھلا چل گیا ہے اور آپ کو اس کا حل بھی معلوم ہو گیا ہے تو انگلی ویڈیو ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ